مفتی صاحب میں اکثر بیمار رہتا ہوں ڈوکٹری علاج بھی کرواتا ہوں وظائف بھی پڑھتا ہوں اکثر بیمار رہتا ہوں حالات کا شکار رہتا ہوں کوئی وظیفہ بتا دیں دیکھیں آپ ایک کام کر لیا کریں ہر نماز کے بعد بڑا مختصر لیکن پر اثر آپ کو میں وظیفہ بتاتا ہوں جو ہمارے بڑوں کا معمول چارہ آ رہا ہے اور ہم نے اپنے مشایق سے بھی اور اپنے جو ہمارے اس لائن کے بڑے ہیں ان سے بھی یہ سنا بھی ہے انہیں کرتے دیکھا بھی ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالی بیماریوں سے اور کئی قسم کے پریشانیوں سے محفوظ فرما لیں گے وہ کیا ہے آپ نماز پڑھیں ساری نماز پڑھ لیں ساری نماز پڑھنے کے بعد ساری نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دو کام کرنے فرائض پڑھ لیئے سنت پڑھ لی نوافل پڑھنا چاہیں تو بہت اچھا ہے ظاہر ہے کہ جتنا کریں گے اتنا زخیر آخرت ہوگا یا آپ نے فرائض اور سنت پڑھ لیئے ہیں تو اس کے بعد چالیس مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ کے سامنے اپنی بے بسی اور اپنی بے کسی اپنی عاجزی ان کی ساری کو ظاہر کریں اپنا چھوٹا پن ہونا ظاہر کریں لا الہ الا انت سبحانک اے اللہ آپ ہی ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں یا اللہ میں تو گناہوں سے لتھڑا ہوا ہوں عیوب کا شکار ہوں ساری بیماریاں نقائص میرے اندر موجود ہیں یا اللہ آپ ہی ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں انی کنت من الظالمین میں نے اپنی ذات پہ بڑا ظلم کیا ہوا ہے میں نے اپنا بڑا نقصان کیا ہوا ہے میں نے گناہ کر کر کے اپنے آپ کو بڑی خیر و برکتوں سے محروم کیا ہوا ہے تو اس تصور کے ساتھ یہ آیت کریمہ کا ورد کریں چالیس طف آیت کریمہ پڑھ لیں مینرز کے صرف زبان پہ نہ ہو اندر یہ خیال چل رہو یا اللہ تُو ہر عیب سے پاک ہے ہم بندے گنے گار عاجز ہیں یا اللہ تُو ہم پہ رحم فرما لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو زبان پہ یہ الفاظ ہوں دل میں یہ کیفیت اور خیال چل رہا ہو جو میں نے آپ کو بچایا ہے چالیس طفعہ یہ پڑھ لیں اس کے بعد سورة الفلق اور سورة الناس تین تین مرتبہ یہ پڑھ لیں سورة الفلق اور سورة الناس قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناص اللذی یوسبس فی صدور الناس من الجنة والناس کیا خوبصورت آیتیں ہیں اور کیا خوبصورت ان کا مطلب ہے تو تین تین دفعہ یہ پڑھ لیں اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنے ہاتھوں کو سورے جسم پیسے پھیر لیں سر سے لے کے پاؤں تک پھیر لیں انشاءاللہ آپ اس دعا اور اس عمل کا احتمام کریں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھوں سے پریشانیوں سے اور کئی قسم کی آفات اور بیماریوں سے محفوظ فرمالیں گے یہ ایک بڑا مجرب عمل ہے جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے اور یہ وہ بڑوں سے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے تو اس کا انشاءاللہ آپ بھی احتمام کریں بلکہ آپ اور بھی جو سننے والے ہیں اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے اور ویسے بھی کرنے گر مسئلہ نہیں ہے وہ تو ویسے بھی مسنون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ استغفار بھی کرتے تھے آپ علیہ السلام ہر نماز کے بعد معوضتین بھی پڑھا کرتے تھے تو یہ مسنون ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مجرب عمل بھی ہے ان چیزوں کے لئے جو میں نے ذکر کی ہیں تو اس کا آپ احتمام کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے حفاظت فرمائیں گے مفتی صفیان